اصل میں کیا آپ کی آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ اپ میں بہت تیج سے بھوم آیا کچھ کمپنیز نے لسٹ کروایا اپنے آپ کو آپ کئی چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہیں اسی کے پرمک کمپنی ہے نائکا ان کے سی او فالگونی نائر سے ہمارے سنوارتہ انوراک شاہ نے ایک خاص پاتشت کی ہے کمپنی کے ایکسپینشن کاروبار وغیرہ کو لے کر آئیے سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے ہی سمجھنا چاہوں گا جو انڈیا کی growth story کی بات ہو رہی ہے تو آگے چل کے آپ کے مطابق کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس کس طرح کی opportunity ہے opportunity بہت بڑی ہے جیسے کہا کہ اپنا growth بہت solid growth ہوگا large economy growing at a stronger rate will contribute to the world growth ہمیں صرف hard work کرنا ہے اور you know you have to work towards it and like mr kaan pointed out there is a lot that needs to be done on the social side also in terms of the health in terms of the education and in terms of malnutrition so i think if we grow in a balanced way i think the decade will be asked to come آپ کی جو company تھی وہ مہلا انٹرپنیور کے انکون میں پہلی company تھی لیکن اب جو start-ups کا جو challenges ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں کیا چیجے اور start-ups کو ستر کرنے کی ضرورت ہے نہیں i think you know market up and down ہوتا رہتا ہے valuation کی طرف سے پر آگے opportunity ضرور ہے اور وہ آگے بڑھ کے solve کرنی ہے تو ہر کمپنی آگے بڑھ سکتی ہے آپ نے ایک باتچیت میں کہا کہ اب ریٹیل کمپنی کے طور پر بھی اپنی کمپنی کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا vision ہے اس کا لے نہیں ہم ریٹیل in the sense platform ہے جو ریٹیل کنزیومر کو سیل کرتا ہے D2C کمپنی تو وہ ریٹیل ہی کہہ سکتے ہیں اچھا تو اس میں اور کیا انٹرنیشنل طر پر بھی expansion کے پلان ہے ہم جی سی سی جا رہے میڈلیس اور آگے جا کے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں تو کیا ٹائم لائن ہوگی اس expansion کی جی سی سی تو امیجیٹلی کر رہے ہیں ابھی نیکس تین چار سال میں سٹارٹ تو اور شروع تو ابھی کریں گے پھر آگے جا کے بڑھتا رہے گا